کیسے اپنی بیاملی کو ہم دور کریں نمبر ایک آخرت میں نیکیوں کی کمی کا احساس ایک آدمی آخرت کے بارے میں جب سوچے تو وہ ایسی سوچے جیسے بڑھاپے میں ایک آدمی پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے آدمی کیا سوچتا ہے آج جتنا کما لینا کما لینا کچھ بزنس سیٹ کر دینا بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں چلنے والے نہیں ہیں تو پھر بیٹھ کے پیسہ آنا چاہیے بغیر کچھ کی پیسہ آنا چاہیے تو آج ہی کچھ کر لے کم پڑ گیا نقصان ہوگا تکلیف ہوگی آخرت میں نیکیاں کم پڑ گئی سیدھا جہنم میں جائے گا ایک آدمی کی نیکیاں کم پڑ گئی اور گناہ زیادہ ہوگئے جہنم میں جائے گا تو آدمی یہ سوچے کہ میرا آج کا جو دن ہے چوبیس گھنٹے جو مجھ کو ملے ہیں یہ اس لیے ملے ہیں کہ میں جتنی چاہے نیکیاں کماؤ کتنی نیکی میں آج کما سکتا ہوں میری انکم کتنی نیکیوں کی میرا اکاؤنٹ جب کلوز ہوتا ہے دن کے چوبیس گھنٹے سوتے وقت میں تو میرا کیا بیلنس ہوتا ہے میں پروفٹ میں رہتا ہوں یا لاس میں رہتا ہوں دیکھئے ایک آدمی ہے اس کو سو سال کی عمر ملتی ہے اور ہر دن اس کا رات میں جب اکاؤنٹ کلوز کرتا ہے وہ ہر دن اس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ ہے انڈ میں ٹوٹل ماریں گے تو کیا نکلے گا وہ ہی نکلے گا کہ گناہ زیادہ ہے نہیں کیا کم ہے تو ایوریج ہی اس کا غلط چل رہا ہے آدمی سوچے کہ میں روزانہ میری زندگی کا حال کیا ہے جیسا آدمی جیتا ہے وہ ایسا ہی مرے گا اور جیسا ہم مرے گا وہ ایسا اٹھایا جائے گا آدمی کو چاہیے کہ ہر دن ایک دن پکڑ کے آپ چلئے صبح اٹھ گئے آپ آپ دن میں سوچے کہ آج مجھ کو اچھا خاصا کمانا ہے مجھ کو اور دیکھئے دنیا میں آدمی کے لئے کمائیں کے لئے بہت سارے مشکلات ہیں دین کے لئے کوئی رکاوٹ اس کے لئے ہے کیا آدمی چاہے چلتے پھرتے کچھ نہیں ہے بستر پہ پڑا ہوا پیشنٹ بھی جو آدمی نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں نیکی کما سکتا ہے وہ دنیا نہیں کما سکتا ہے لیکن وہ نیکی کما سکتا ہے اندر ہی اندر اللہ اس کو یاد کر رہا ہے وہ بھی اس کا اکاؤنٹ چالو ہے کیا نقصان ہے کیا پرابلہ میں کیا رکاوٹ ہے نیکی کرنے میں آدمی کام کرتے کرتے ذکر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا آدمی چلتے پھرتے زمین و آسمان میں غور کر کے نیکی کما سکتا ہے آدمی مسجد میں نماز کے لئے انتظار میں نیکیاں اس کی چالو ہیں اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ اس کا جاری ہے سلسلہ جاری ہے اس کا نیکی نہیں کما سکتا ہے آدمی نیت آدمی کی ہونا چاہیے نیکی کرنے کی تو وہ کب پیدا ہوگی جب آدمی کو نیکی کی اہمیت معلوم ہوگی جیسے پیسے کی اہمیت سمجھانے نہیں پڑتی ہے نیکی کی اہمیت کیوں ہم کو سمجھانے پڑتی ہے ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ہیں ہر دن آدمی سوچے آج مجھ کو اچھی خاصی نیکیہ کمانا ہے آج میں نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا یہ منٹالنٹی کے ساتھ آدمی جب سوا کرے گا اس کا دن بھی صحیح چلے گا نیکی کی اہمیت رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ کہ وہ آدمی جس کی نیکیوں کا پڑھڑا بھاری ہو گیا وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خود راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اور جس کا نیکیوں کا پڑھڑا ہلکا ہو گیا ایسا آدمی فَأُمْهُ حَاوِيَةِ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے حاویہ کیا ہے جہنم ہے نیکیوں کا پڑھڑا بھاری ہونا چاہیے یہ فکر روزانہ آدمی کی ہو جیسے اکاؤنٹ بیلنس بینک بیلنس کی فکر ہے وہ ایسی نیکیوں کی بھی فکر ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ بڑی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی وہ باقی رہنے والی ہے نمبر دو حاصل شدہ وقت کی قلت کا احساس کب تک ٹائم ہے جنت میں جانے کے لیے معلوم نہیں ایک منٹ بعد بھی مر سکتا ہے تو کتنا کوشش کرنا چاہیے یعنی آدمی کی زندگی کتنی ہے دو منٹ بعد بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آدمی کو اٹیک آ سکتا ہے آدمی کی سانس اچانک کروک سکتی ہے کھاستے کھاستے ہستے کھاتے 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے سوئے گر کے ٹھوکر لگ کے گر گیا جا رہا تھا گاڑی سامنے سے آئے ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا آسپیٹر میں لے گئے لے دی آتے وقت میں راستے میں گیا کتنے کیسز ہیں ہر ایک کے رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں ایسا کیس ہوتا ہے ہماری کیا گیرنٹی زندگی ابھی ہیں کل نہیں رہیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آدمی سوچے کہ میرے پاس بہت کم تائم بچا ہوا ہے تو وہ کل پہ نہیں ٹالے گا وہ سوچے کہ میرے پاس آج کا دن ہے کل ملنے والا نہیں گیرنٹی نہیں ملے گا اگر ایسا ہم کو بتا دیا جائے کہ کل تم نہیں رہنے والے ہو فرشتہ خود بتا دے ہم کو ایسا تو آج کتنا عمل کریں گے ہم لوگ کیا کچھ نہیں کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی چھوڑ دیں گے جانے دیکھ فالتو چیزیں مین مین عمل کریں گے بڑے بڑے اللہ سے توبہ آ کریں گے آخرت کے لیے دعا کریں گے اور جو عمل کر سکتے اچھے سے کریں گے ہمارا کسی دنیا کے کام میں دل نہیں لگے گا دین میں دل لگے گا کیوں معلوم ہے ابھی یہ سب چھوڑ کے جانا ہے تو ابھی کون بولا آپ کو کیکل رہنے والے ہیں کوئی گیرنٹی دیا ہے ہم کو کیکل رہنے والے ہیں آدمی سوچے میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اور مجھ کو بہت نیکیا کرنی ہے وقت کی قلت کا حساس میرے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے یہ حساس آدمی کو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اے اللہ ہم کو وہ چھلائیں گے جہنمی ہم کو یہاں سے نکال رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ہم نیک عمل کر کے آئیں گے غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اس عمل کے علاوہ جو ہم کرتے رہے ہیں اے اللہ ہم بہت برے عمل کر کے آئے اب واپس ہم کو نکال جہنم سے ہم جا کے اچھ عمل کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ جواب میں ان سے کیا کہے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُ فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا متنبع ہو جانے والا ہونا چاہے تو ہو سکتا تھا اگر تم چاہتے تو اپنے غور و فکر کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیتے تھے اور تمہارے پاس تو تم کو جگانے والے بھی آئے ڈرانے والے بھی آئے خبردار کرنے والے بھی آئے تمہارے اپنی انٹیلیجنس کا معاملہ نہیں دوسرے بھی تو آ کے تم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہیں تو اب فَذُوْقُوا اَبْ چَكْو فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ ظَالِمُقَاب کوئی مددگار نہیں ہے تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اب کوئی مددگار نہیں ہے وہاں تم اگر توبہ کرتے تو مدد ہوتی یہاں نہیں ہوگی تو یہ قیامت کے دن جہنم میں جا کر لوگ کیا کریں گے ایک موقع اور فرض کر لیجی یہ وہ موقع ہے تو کہ ایک آدمی کو معلوم ہو جائے تو جہنمی ہے اب جو دن بچے ہیں اس میں جنتی اپنے کو بنا سکتا ہے تو بنا کتنا عمل کرے گا ہو تو ہم ایسے ہی سوچ کے چلیں کہ ہمارا کوئی معاملہ پکا نہیں ہے جنت میں جانے کا یہ بھرم ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کوئی گیرنٹی نہیں صحابہ آمیشہ ڈرتے تھے اپنے بارے میں ہم اپنے بارے میں لا پرواہ ہو جاتے ہیں صحابہ عمل کر کے ڈرتے تھے ہم بے عملی کے ساتھ امیدیں باندھے ہوئے یہ شیطان کا دھوکہ نہیں طور کیا ہے شیطان کا دھوکہ ہے تو وقت کی قلت کا احساس ہونا نمبر تین اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے میں تو بہت نیک آدمی ہوں واقعی میں بہت عمل کر رہا ہوں تب بھی اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جنت کے کتنے مرتبے ہیں اور وہ میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں اگر میں چاہوں تو نچھنے مرتبے کا بھی مل سکتا ہے اور میں اگر اور کوشش کروں تو اوچھا مرتبہ مل سکتا ہے ہم کو آپشن ہے جھوپڑا چاہیے تو جھوپڑا لو اور بنگلو چاہیے تو بنگلو لو کون آدمی دنیا میں وہ نہیں کہا تھوڑا سا اور محنت کر لے جھوپڑے کی بجے بنگلو لے سکتا ہے تو تھوڑا سا اور کوشش کر یہ دنیا میں کرتا ہے کہ اتنا کرے گا تو جھوپڑا ملے گا اتنا کرے گا تو محل ملے گا کون آدمی بلے گا بتاؤ محل کے لئے کیا کرنا سیئے تو آدمی دنیا میں جنت کے جو درجات ہیں سو درجے جنت کے ہیں سو درجے ہیں آدمی سوچے کہ میں جتنا عمل کروں گا اتنا اونچہ درجہ ملے گا تو آدمی جنت کے درجات کے بارے میں سوچے کون سا درجہ تجھ کو چاہیے وہ ایسا تیری زندگی کا بھی درجہ ہونا چاہیے جیسا جنت کا درجہ چاہیے وہ ایسے عمل کا بھی لیول چاہیے جنت کے لیول کی حساب سے عمل کا لیول بنانا ہے تو واقعی عمل کو ایسا کرنا پڑے گا جتنی اونچی زندگی دنیا میں ہوگی اتنی عالی زندگی جنت میں ملے گی تو اب موقع ہے کرنے کا بعد میں ملنے والا نہیں قبر میں تو پڑے رہنا ہے قیامت تک کے لیے وہاں جا کے کیا کریں گے یہاں جو ہے ٹائم ملا ہے اس کو ہی کر کے لینا ہے تو جو آدمی جنت کے درجات کے بارے میں سوچے گا اس آدمی کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے سو درجات ہیں اور ہر دو درجوں کے بیچ میں سو سال کا فاصلہ ہے اتنا ہائی لیول کا اگلا درجہ ہے یعنی اتنا ڈسٹنس ہے ان میں اتنی اونچی وہ ہے پھر اس کے اوپر اتنا سو سال پھر اس کے اوپر سو سال تو ایسی جنت کے کتنے درجات ہیں سو اور ہر درجے کے بیچ میں دو درجوں کے بیچ میں میعت عام سو سال کا فاصلہ ہے کونسی جنت جس کو چاہیے وہ ایسا عمل وہ کرے جس کو جیسی جنت چاہیے وہ ایسا وہ عمل کرے یہ حدیث ترمیزی میں موجود ہیں نمبر چار عمل پر آنے کے لیے اپنے نفس کا اور اپنے نام عامال کا محاسبہ اور جائزہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی دھوکے میں نہ رہے میں نے حج کر لیا ہے میں نے فلان چیز کر لی ہے میں نے مزید میں خرص کیا ہے میں نے فلان نیکی کی ہے بڑی کتاب لکھی ہے یا اس کو چھاپا ہے یا فلان چیز کی ہے آدمی اس دھوکے میں نہ پڑے آدمی آدمی یہ سوچے کہ میرے عمل میں کہاں کمی ہے میرے عمل میں کہاں کمی ہے اللہ تعالی فرماتا اے ایمان والو اللہ سے درتے رہو اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ کو خبر ہے تمہارے تمام عامال کی اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو دو مرتبہ ڈرنے کے لیے کہا ہے اور اس میں کہا گیا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عامال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے رسمی طور پر آنکھ بند کر کے آدمی بے ہوشی میں عمل کیے جارہا اسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی اپنے ہر دن کے بارے میں رات میں جب بستر پر لیٹے تکیہ پر سر رکھے سوچے آج میں نے کیا کیا غلطیاں کی جو نہیں کرنا چاہیے کیا کیا موقع نیکی کے تھے جو میں نے چھوڑ دیئے آج میرے آمال نامے میں کیا لکھا جائے گا کیا لکھا ہوا ہوگا کیا میرا حال ہوگا نام آمال کا آدمی اپنے آمال کا جائزہ لے ہیں وَلْتَمْذُ النَفْسُ مَا قَدْدَ مَتْلِغَدْ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اپنی زندگی کا حساب لیں یہ بھی آدمی کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ امام عبدار قطنی نے الافراد میں اس کو ذکر کیا شیخ خلال بانی نے اس کو حسن کہا ہے دیکھئے حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو جاننا ہو کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں کیا رکھا ہے دیکھنا ہے پہلے تو اپنے پاس دیکھ کہ تیرے پاس کیا اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو کیا پیش کر رہا ہے تو جزا جاننا چاہتا ہے تو اس کا سبب تیرے پاس کتنا بڑا ہے تیرے عمل ہے تیرے پاس تُنہیں عمل کیا کیا جنت کے لیے ہے ایک آدمی آگے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول قیامت کب آئی آپ نے کیا کہا ڈیٹ بتائے اس کو نہیں آپ نے کہا اس کی تیاری کیا کی ہے ڈیٹ کچھ بھی ہو تیاری نہیں تو فائدہ کیا ہے تو اللہ کی پاس کیا کیا نعمتیں جان کے کیا کرے گا تو تیرے پاس کیا ہے پہل یہ بھی تو دیکھ ایک آدمی دنیا میں بھی آدمی کوئی مارکٹ میں دکان میں جاتا ہے کیا ہے دیکھنے کے لیے دکان والا کیا پوچھے گا جیب میں کتنا ہے میرے پاس تو بہت ہے تیری جیب میں کیا ہے تیری جیب میں اگر کچھ نہیں تو یہاں رہے کہ تیرا کچھ فائدہ نہیں ملنے والا نہیں تیرے پاس تو جنت میں کیا کیا ہے بہت کچھ ہے جنت میں اتنی آلہ تری نعمتیں ہیں وہ پانے کے لیے تیرے پاس کیا ہے تو کیا پیش کر رہا ہے اللہ کے آگے یہ آدمی کو اپنی طرف سے دیکھ لینا چاہیے تو اپنے آمال کا جائزہ اور محاسبہ پھر نمبر پانچ نیک صحبت عملی اعتبار سے یہ بھی ضروری ہے عمل کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر آدمی کا ہوتا ہے وہ بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے اور بے عمل لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو بے عمل ہو جائے گا بلکہ گناہگار ہو جائے گا بہت ساتھ دیکھیں نمازیوں میں آدمی بیٹھے گا نماز کا وقت ہو گیا سب لوگ کیا ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں لیکن بے عمل لوگوں میں بیٹھے گا بے نمازیوں میں بیٹھے گا آزان کی آواز سنے گا لیکن اس کے بعد جب دیکھے گا یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھا رہے گا نماز برباد کر دے گا یہ چھوٹی مثال ہے ایسے سارے عمل کا معاملہ ہے کہ بے عملی بے عملی کا ماحول بے عملی پر لے جاتا ہے اس لئے صحبت آدمی کی صحیح ہونا چاہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال دی کہ اچھے اور برے جلیز کی مثال اتر والے کی طرح یا بھٹی والے کی طرح ہے تو اس کے اثرات اس میں آئیں گے جیسی صحبت ہوگی ویسے اثرات ویسے نتائج اس میں پیدا ہوں گے اور نمبر چھے عمل پر آنے کے لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی عمل کی توفیق مانگتا رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تمام اسباب نفع پہنچانے سے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ سے بھی توفیق مانگیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی صحابہ کے لئے بھی تمام اولیاء کے لئے تمام صالحین کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ اللہ سے دعا کریں اہ دن السراط المستقیم اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے ہیں ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما تو کتنا بھی بڑا آدمی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ یعنی لمبی دعا ہے میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں اللہ میں اینی اسألوکا من الخیر کلی ہی اے اللہ میں تُس سے ہر خیر کی دعا مانگتا ہوں عاجلی ہی و آجلی ہی ما علمت منہو مالم آلم چاہے ہو جلدی ہو یا دیر والی ہو عاجلی ہی و آجلی ہی آج کی ہو ابھی فوراں یا اگلی ہو آئندہ کی ہو ما علمت منہو مالم اعلم چاہے میں اس کا علم رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں جلد ملنے والی خیر ہو یا بعد والی ہو اے اللہ ہر خیر میں تُس سے مانگتا ہوں اور میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں اے اللہ تُو جانتا ہے تو اپنی احساب سے دے ما علمت منہو مالم آلم و اعوذ بك من شر کلی ہی عاجلی ہی و آجلی اے اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں چاہے وہ فوری طور پر آنے والا ہو یا بعد والا ہو ما علم تو من هو ما علم اعلم چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّتَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اے اللہ میں تُس سے جنت مانگتا ہوں اور ایسا ہر قول اور عمل جو جنت سے قریب کرنے والا ہو اللہ اس کی بھی مجھ کو توفیق دے دے وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اور اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان تمام اقوال اور اعمال سے جو جہنم سے قریب کرنے والے ہیں اور وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ میں تُس سے ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تُس سے مانگی ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعُوذَ مِنْهُ مُحَمَدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ میں ہر چیز سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے میں بھی اس سے پناہ مانگتا ہوں وَمَا قَضَيْتَ لِمِن قَضَائِن فَجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا اور جو بھی فیصلہ قضاء تُنے میرے سلسلے میں کی ہے میرے سلسلے میں اللہ جو بھی تو فیصلہ کرے اس کے انجام کو میرے لیے خیر ہی بنا دے بھلائے والا بنا دے اچھے انجام کو پہنچانے والا بنا دے یہ امام البخاری نے اپنے کتاب الادب المفرد میں اس روایت کو ذکر کیا ہے ہتائشہ سے روایت ہے لمبی روایت تھی میں نے اس کا ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور الصحیحہ میں بھی شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے تو اللہ سے دعا مانگنا بہت ساری دعایں ہیں جیسے معادم نے جبر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اللہم عینی علی ذکرکا شکرکا حسن عبادتک ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کیلئے کہا تھا کہ اللہم عینی اے اللہ میری مدد کر علی ذکرک اپنے ذکر پر و شکرک تیرے شکر پر اور و حسن عبادتک